اسلام علیکم دوستو کے حال شال ہے میں عمر خطاب آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں انگلیس لیٹریچر میں سے ٹونٹی موسٹ امپورٹنٹ قیسٹنز میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی فائدہ مند رہے گی لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکریسٹ ہے دوستو کہ اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام آپ کر دیں یقین جانئے کہ میں آپ لوگوں کے لئے مزید بھی ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا جو کہ آپ لوگوں کے لئے کافی فائدہ مند رہیں گی تو ابھی چینل کا سبسکرائب کر دیں تو چلیئے اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے چوستر کے بارے میں چوستر was most influenced by دیکھیں چوستر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان تین جو کریکٹرز ہیں جو یہ لٹریری فگرز ہیں پیٹرارک بوکیشو اور دانتے ان سے بہت زیادہ influenced تھا لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ چوستر کس سے influenced تھا تو اس کا جو جواب ہوگا وہ آپ کاپشن بھی آئے گا یعنی بوکیشو سے چوستر سب سے زیادہ influenced ہوا تھا اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ سب سے جو کم influenced ہوا تھا وہ دانتے سے ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلی سلایڈ ہوگی نیکس سلایڈ پہ اگر چلیں تو ہمارے پاس سوال ہے جی یہ جو ہمارے سامنے قوٹیشن لکھی ہوئے یہ کس ورک کی اپننگ لائن ہے اور تو نائٹنگیل دیکم ایرون کنٹر بری تیلز تو اس کا جو صحیح جواب ہے یاد رکھئے گا دوستو یہ چوستر کی بک کنٹر بری تیلز میں سے لیا گیا ہے اور اس کی اپننگ لائن ہے تو اس کا صحیح جواب اپشن سی ہوگا کنٹر بری تیلز نیکس سلایڈ پہ چلتے ہیں ہمارے پاس سوال ہے جی کالریج روبرٹ ساؤتھی اور ناؤن ایز لیک پوئٹس ہمارے پاس جو لیک پوئٹس ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ سوال پوچھا گیا تو یاد رکھئے گا کالریج روبرٹ ساؤتھی اور جو تھرڈ ہے وہ تھا ورڈز ورڈ جنہیں ہم لیک پوئٹس کہتے ہیں جنہیں لیک پوئٹس میں کالریج روبرٹ ساؤتھی اور ورڈز ورڈ یہ تین بندے شامل ہیں جس کا صحیح آنسر ہوگا نن آف دم ٹھیک ہے نمبر دی کو آپ مارک کرنے والے ہیں یہاں پہ نیکس سلایڈ پہ میں چلتا ہوں ہمارے پاس سوال ہے وینر آف دا فاسٹ یو ایس نوبل فرائز فار لٹریچر ایز پہلا وہ بندہ وہ لٹریری فگر کون تھا جو امریکن تھا اور اس نے نوبل فرائز وین کیا تو ہمارے پاس جو آپشنز ہیں جین او نیل سولے پردوم جی بی شاک یہاں پہ بعض دوستوں کو کنفیجن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ دوست آپشن بھی ٹک کرنے والے ہوں لیکن یاد رکھئے گا سولے پردوم جو تھے یہ پاسٹ ایور نوبل فرائز وینر تھے ٹھیک ہے انیس سو ایک میں لیکن ہم ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کہ یو ایس امریکن نوبل فرائز وینر جتنے والا پہلا بندہ کون تھا تو وہ سولے پردوم نہیں تھے امریکن جو وینر تھا وہ تھا جس پہلا امریکہ کا جو بندہ جنہوں نے لیٹریچر میں نوبل فرائز وینر کیا تھا وہ تھے آپشن اے یو جین اور نیل ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آپ نے انیس سو چھتیس میں لیٹریچر میں نوبل فرائز وینر کیا تھا جی بی شاہ جو ہیں انہیں بھی نوبل فرائز وینر ملا ہوا ہے اور انہوں نے وینر کیا تھا لیکن انہوں نے انیس سو پچیس میں وینر کیا تھا یہاں پہ میں آپ کو اس کی ضرور بتاتا چلوں کہ انیس سو ایک سے لے کر اب تک یعنی دو ہزار بیس تک اگر میں بات کروں تو اب تک ایک سو تیرہ بندوں کو لیٹریچر میں اوورال اوارڈ یعنی نوبل پرائیس مل چکے ہیں ہلو جی دوستو نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس اس کا صحیح جواب ہوگا ایجین اونیل نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس جان ملٹن بکیم بلائنڈ ایڈ ایجا ہمارے پاس پیراڈائز لاسٹ کے لکھنے والے جو پویٹ ہیں ان کا نام جان ملٹن تھا ان کے بار میں سوال ہے کہ وہ کس ایج میں جا کے بلائنڈ ہو جاتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ بلائنڈ ہونے کے بعد پیراڈائز لاسٹ جو آپ کا ماسٹر پیس ہے سوال ہے جی کس عمر میں وہ بلائنڈ ہوتے تھے 47 ایرز میں ہوئے ہیں 46 ایرز میں ہوئے ہیں یا 45 ایرز میں ہوئے ہیں جواب صحیح ہی ہوگا 45 ایرز کی ایج میں جا کے جان ملٹن کی جو بین آئی تھی وہ چلی جاتی ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے جین آسٹن روڈ جین آسٹن نے کون سا ناوے لکھا ہے جی کون سا انہوں نے یہاں سے ورک لکھا ہے کرائم اینڈ پانیشمنٹ کی اگر بات کروں تو کرائم اینڈ پانیشمنٹ جو ہے یہ فیوڈو صاحب نے لکھا ہوئے اس کے بعد مدر کی بات کی جائے تو یہ گورکی نے لکھا تھا مینز فیلڈ پارک یہ جان آسٹن نے لکھا تھا جین آسٹن کا جو ورک ہے وہ آپشن سی میں ہے جی مینز فیلڈ پارک جین آسٹن کا ورک ہے تو ہمارا صحیح جواب آپشن سی ہو جائے گا نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں چو سر نے ہمارے پاس چو سر کی جو ورک ہیں وہ تین پیریڈ میں ہمیں ملتی ہیں ایک ایٹالین فرنچ اور انگلیش سب سے پہلے آپ نے فرنچ پیریڈ میں لکھا پھر آپ نے ایٹالین پیریڈ ہے پھر اس کے بعد آپ کا لاسٹ پیریڈ تھا آپ کے آخری عمر میں وہ انگلیش پیریڈ تھا تو ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ ٹرائلیس اینڈ کرسیڈ آپ نے کس پیریڈ میں لکھا تھا تو یاد رکھئے گا ٹرائلیس اینڈ کرسیڈ آپ کا اٹیلین ورک ہے اٹیلین پیریڈ کا ورک ہے ٹھیک ہے اٹیلین پیریڈ میں آپ نے اس کے علاوہ دا ہاؤس آف ایم ٹھیک ہے دا ہاؤس آف ایم اس کے علاوہ دا لیجنڈ آف گوڈ وومن لیجنڈ آف گوڈ وومن اس کے علاوہ آپ نے لکھا تھا پارلیمنٹ فالز پارلیمنٹ فالز یہ بھی یہ سارے آپ کے جو ہیں یہ آپ کے چو سرنے اٹالین ورک میں یہ لکھے تھے اگر بات کروں فرنچ تو فرنچ میں آپ نے فرنچ پیریڈ میں لکھا تھا دا بک آف ڈچز کو جو میجر ورک جو فیمس پارگ میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بک آف ڈچز آپ کا جو ہے یہ آپ نے لکھا تھا فرنچ پیریڈ میں یاد رکھے گا جان آف گانٹ جو تھے ان کی جو وائپ تھی ٹھیک ہے ان کی دیتھ پر آپ نے یہ لکھا تھا بک آف ڈچز ٹھیک ہے یہ ایک طرح کی الگ ہے انگلیش پیریڈ کی بات کروں تو انگلیش پیریڈ میں آپ کا ماسٹر وارک ہے جو ماسٹر پیس ہے وہ کنٹر بری ٹیلز ہے بہت مشہور یہ آپ نے انگلیش پیریڈ میں لکھا تھا لیٹن پیریڈ میں آپ کا کوئی ورک نہیں ہے تو آپشن اس کا جو جواب ہے وہ آپشن ہمیں سی میں مل رہا ہے تو ہمارا آپشن سی صحیح جواب ہو جائے گا اٹالین پیریڈ دوسر ہے ہمارے پاسھ کنٹر بری ٹیلز یاد رکھے گا کہ ایکسکلیوڈنگ ڈا ہوسٹ اور نیریٹر کو چھوڑ کر کتنے پیجریڈ تھے تو وہ ہمارے پاس تونٹی ایٹ نہیں تھے جی ترٹی بھی نہیں تھے وہ کتنے تھے ٹونٹی نوائن ٹوٹ کی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بہت ہاں پیپر میں یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہوسٹ کا نام کیا تھا ہوسٹ کا نام ہیلے بیری تھا یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے نیکسٹ قویسٹن ہے یہ کنٹر بری ٹیل میں سے کوڈیشن دی گئی ہے کہ کس نے کہا تھا تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہمارے پاس اس کا صحیح جواب ہے جی پارڈنر پارڈنر نے یہ کہا تھا سمنر کے ساتھ جو کہتا تھا اس کا ساتھی تھا جس کو کمپینین چو سر نے کہا ہے سمنر کا سمنر کا چو سر نے پارڈنر کو کمپینین کہا ہے لیکن ان کے حالانے کی جو آداب ہیں ان کی جو نیچر ہیں اس میں کافی فرق پایا جاتا ہے سمنر کافی برا ایک کریکٹر ہے لیکن اس کے نسبت پارڈنر ایک اچھا کریکٹر ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو چو سر نے پارڈنر کو سمنر کا کمپینین کا ہے نیکسٹ قویسٹن ہے who wrote the famous work Dracula دریکولا بک برام سٹوکر کی ہے اپشن سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نیکسٹ کوئیسٹن ہے اپشن سوال ہے یہاں پہ آپ نے یہ چیزی یاد رکھنا ہے کہ پہلے کا پوچھا جا رہا ہے کیونکہ آر ٹیل آف آٹ اپ جو ہے یہ پروز بھی لکھا گیا ہے اور جو پروز ہے پروز لکھا تھا کس نے پروز ہمارے پاس لکھا تھا جوناتھن سویفٹ نے اور بین جونسن نے لکھا تھا پلے کو یاد رکھئے گا اگر پروز کا پوچھا جائے گا تو آپ جوناتھن سویفٹ کو ٹک کریں گے اگر پلے کا پوچھا جائے گا تو ہم بین جانسن کو ٹک کرنے والے ہیں تو سوال میں چونکہ پلے پوچھا گیا ہے پلے ہی آٹیل آف آٹ اپ کس نے لکھا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہوگا آپشن سی ہو جائے گا بین جانسن نیکسٹ قیسٹن ہے جی چارلس دیکنز لاؤسٹ کمپلیٹیڈ نوول چارلس دیکن جو تھے ان کا آخری جو مکمل نوول تھا وہ کون سا تھا تو ان کا لاؤسٹ کمپلیٹیڈ ورک جو تھا وہ تھا جی ہمارے پاس اور میچل پرینڈز ٹک ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اور میچل پرینڈز اپشن نمبر ڈی نیکسٹ سلایڈ پر ہمارے پاس رابرٹ ساؤتی وارڈز وارڈ اینڈ ٹینی سن آر نون ایز ہمارے پاس اس سے پہلے ہم ایک ویسن کر چکے ہیں جن میں تھا رابرٹ ساؤتی وارڈز وارڈ ٹک ہے اور ایک اور تھے کالریج تو وہ جو ہیں وہ ہمارے لیک پوئٹس میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن اگر کالریج کی جگہ پر رابرٹ ساؤتی وارڈز وارڈ کے ساتھ ٹینی سن کا سوال آ جائے گا تو پھر آپ کا جو آکشن ہوگا وہ پوئٹ لائر ایٹ جنہی یہ جو تین ہیں وارڈز وارڈ ساؤتی اور ٹینی سن جو ہیں انہیں ہم پوئٹ لائر ایٹ کہتے ہیں اور وارڈز وارڈ ساؤتی اور کالریج پھر آپ لیک پوئٹس کو اوکے کریں گے اگر میں بات کروں یونیورسٹی ویٹس کی تو ہمارے پاس یونیورسٹی ویٹس ہوتی ہیں جی مارلو ویسٹو فار مارلو ٹھیک ہے ان کے بعد رابرٹ گرین ان کے بعد تھامس نیش ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین جو ہیں یہ ہمارے پاس کیمیری جیونیورسٹی سے دیکھیں ہمارے ryis ویٹس ہیں وہ اور ساتھ ساتھ ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ کیمیری جیونیورسٹی سے ہیں ٹھیک ہے تین جو ہیں وہ آگ digنیورسٹی کے اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جان لیلی جان لیلی کے بعد ہیں ہمارے پاس تھامس لوج ان کے بعد ہیں جی ہمارے پاس رابرٹ یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آرکس فورڈ کے سکالر ہیں انہیں ہم آرکس فورڈ سے بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور بھی ہیں جو کہ تھامس ایڈ ہیں انہیں ازازی طور پر یونیورسٹی ویٹس میں شامل کیا گیا ہے یہ نہ تو کیمری یونیورسٹی کے سکالر ہیں نہ آرکس فورڈ یونیورسٹی کے سکالر ہیں بارہن اگر سوال آجائے کہ کون سے ہیں ساتھ ہیں پھر آپ نے یاد رکھئے گا ان میں آپ نے اس کو بھی تھامس فیلڈ کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے یہ ساتھ جو پویٹس ہیں یہ یونیورسٹی ویٹس میں آتے ہیں مارلو رابرٹ کرین اور تھامس نیش کیمری جسے ہیں اور جان لیلی تھامس لوج اور رابرٹ پیل جو ہیں وہ آرکس فورڈ سے کالر ہیں نیکسٹ قیسٹن پر اگر چلیں اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا آپشن سی پویٹ لاریٹ نیکسٹ قیسٹن ہے ہمارے پاس who is known as the child of رینایسنس and reformation کسے کہا جاتا ہے یہاں پیجے بھی یاد رکھئے گا کہ یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ مارننگ سٹار آف مڈیول اور مارننگ سٹار آف مڈیول اور مارننگ سٹار آف رینایسنس ٹھیک ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں مارننگ سٹار آف مڈیول اور مارننگ سٹار آف رینایسنس ٹھیک ہے یہ کسے کہا جاتا ہے اگر یہ سوال ہو تو اس کا جواب آئے گا چوہسر ٹھیک ہے چوہسر کو کہتے ہیں چوہسر نہیں کیونکہ چوہسر کی جو ایج وہ ٹرانزیشنل ایج تھی میڈیول ایج کا خاتمہ ہو رہا تھا رینایسنس کے اثرات شروع ہونے لگ گئے تھے تھی کہ رینایسنس آنے والی تھی تو چوہسر کو مارننگ سٹار آف مڈیول مارننگ سٹار آف رینایسنس کہا جاتا ہے لیکن اگر سوال ہو دا چائلڈ آف رینایسنس اینڈ ری فارمیشن کیسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب دیفنیٹلی آپ کو ایڈمنڈ سپینسر پر ٹک کرنا ہوگا تو صحیح جواب آپشن بھی ہو جائے گا ایڈمنڈ سپینسر نیسٹ سوال ہے مرے پاس نوبل پرائز ٹوینٹی ٹوینٹی ان لیٹریچر نوبل پرائز میں سے عموماً کوئی نہ کوئی سوال آ جاتا ہے تو آپ نے یہ سارے یاد کر لینی ہے تو دوہزار بیس کا جو نوبل پرائز ریٹریچر میں دیا گیا تھا وہ کسے دیا گیا تھا وہ لویس لوگ کو دیا گیا تھا نجیب محفوظ جو ہیں یہ بھی نوبل پرائز مینر ہیں انہیں آپ کو ملا تھا جن نائنٹین ایٹی ایٹ میں آرل پینٹر کی بات کروں تو آپ کو دوہزار پانچ ٹھیک ہے ان کو ملا تھا تو لویس لوگ جو ہیں آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی میں ملا ہے دوہزار اکیس کا بھی ملا نہیں ہے دیکھئے گا جب وہ ملے تو اس کو ملتا ہے نیکسٹ کویسٹن ہے مارے پاس فیسٹ جو ہے کریکٹر تھا وہ واز افول وہ کس پلے میں فول کا کردار فیسٹ نام کے کریکٹر چاروں جو ورک چوسر کے ویلیم شیکس پرک لکھے ہوئے ہیں ایس یو لائک اگر بات کی جائے اس میں جو ایک پول تھا اس کا نام جو تھا وہ تھا تچ سٹون تھے ایس یو لائک ایس کنگ لیئر میں جو پول کا کردار ادا کرنے والا کریکٹر تھا اس نائٹ کی بات کی جائے تو ٹویلپ نائٹ میں فیس تھا ٹھیک ہے تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی ڈی کو بھی دیکھ لیتے ہیں میڈ سمر نائٹ ڈریم اس میں جو پول کا کردار جس نے ادا کیا تھا نام تھا نیک بوٹم ٹھیک ہے میڈ سمر تھا کریکٹر کا نیم اور ایز یو لائک اٹ میں پول کا کردار کرنے والے کریکٹر کا نیم پلے میں تچ سٹون تھا ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوال ہے جی ہمارے شیکسپیر اپ سٹارٹ کرو شیکسپیر اپ سٹارٹ کرو کس نے کہا تھا روبرٹ گرین نے نہیں کہا چارلیس لیم جو تھا انہوں نے شیکسپیر کو اپ سٹارٹ کرو کہا تھا تو آپشن سی ہمارا صحیح ہو جائے گا چارلیس لیم نیکس سوال ہے پیرئیڈ ہے کس پیرئیڈ کی طور پر جانا جاتا ہے جاکوبین پیرئیڈ کیرولائن ایلیزابیتھن یا نان ایلیزابیتھن پیرئیڈ جو تھا وہ پندرہ سو اٹھاوان سو سو تین تک تھا ہمارا صحیح جو جواب آئے گا آپشن سی ہو جائے گا ایلیزابیتھن ایج گرو ایج 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 گرو ایج گرو سو ہمارے پاس ہمارے پاس آئی ایڈمنٹ سپینسر ایڈمنٹ سپینسر جو تھے ان میں کتنے پیرئیز لکھے تھے ایڈمنٹ سپینسر جو تھے آپ ایج پیرئیڈ تھا آپ ایلیزابیتھن پیرئیڈ میں رہے ہیں ایلیزابیتھن پیرئیڈ وہ پیرئیڈ تھا جب ڈراما جو تھا وہ اپنے ایروج پر تھا دراما اپنی پیر پر تھا تو ایلیزابیتھن پیرئیڈ میں سے ایڈمنٹ سپینسر گزرے ہیں ایلیزابیتھن پیرئیڈ میں سوال ہمارا یہ ہے کہ ایڈمنٹ سپینسر جو تھے انہوں نے کتنے پیلیز لکھے تھے جیاد رکھئے گا جی نہیں آپ جو تھے ایڈمنٹ سپینسر آپ نے کوئی بھی نہیں لکھا تھا آپ نے زیرو پلے لکھے تھے بھلے آپ اس دور میں تھے کہ جس وقت دراما پورے اروج پر تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی بھی دراما نہیں لکھا اس کے بعد آپ کے ہمارے 20 questions کمپلیٹ ہو گئے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیے جئے گا تاکہ میں اور بھی لوگوں کے لئے ویڈیو بنا سکوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ